بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان ڈیریکٹر فائیف سٹار ایویشن پرائیوٹ لیمیٹڈ اینڈ الابیرہ اوورسی سرویسز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام ہی آپ کو باہر بھیجنا ہے ویڈ آل مینز اچھا ہے آپ اس کو ٹیورزم سے وزٹ سے بات کریں یا ورک وزگی بات کریں دونوں احساس ہمارے پاس ہیں اور اس کو میں ہی اون کرتا ہوں تو لہٰذا آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو یورپ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور یورپ کو کبھی بھی آپ جوب کے لیے انڈر اسٹیمیٹ مت کیجے گا یورپ بھی جوب کے لیے سیکھنے کے لیے ملٹی کلچرل کے لیے اور پولش ہونے کے لیے ایک بہتری ان جگہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جب یورپ کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ اپنی ڈریم کنٹری پا لیں گے اور آپ گلیں کہ یہاں تو بڑا اچھا لگا اور میری فیملی بھی یہاں پر آرام سے رہ سکتی انڈ سو آن لیکن اگر ہم آپ کو پروسس کر رہے ہیں اگر آپ ہمارے پاس ہو آپ ہمارے ساتھ ہو تو پھر آپ کو ہم نے یا تو پروسس کرنا ہے پاکستان سے یا تو آپ کو ہمیں پروسس کرنا ہے میڈلیز سے یا ہم نے آپ کو پروسس کرنا ہے یورپ سے اگر آپ کے پاس کوئی ڈریم بند رہی ہے لیٹس اے لیٹس اے لیٹس اے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کینیڈا میں ہی فائنلی فائنلی بکاوز میری فیملی وہاں ہے میری بھائی بہن وہاں پر ایسا ہوتا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ یورپ کو بلکل مائنس مت کریں ٹھیک ہے نا آپ پاکستان میں ہوں گے تو اٹ ویل بی ہنڈر پرسنٹ جوب جو ہمیں کرنی پڑتی ہے لیکن وہی ہماری میڈلیز کے اوپر ستر پرسنٹ اور یورپ کے اندرہ آکے کوئی ٹوینٹی تھرٹی پرسنٹ اے لیٹی ہے جو ہم آپ کے لیے کرتے ہیں کام ٹیک ہے نا آج میں آپ کو جو کچھ دکھاؤں گا سکرین کے اوپر وہ آپ کو حیران کر دے گا لیکن آپ لوگوں نے حیران ہونے کے بجائے اس کو قبول کرنا ہے اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ میں کوئی اپنی اپسائٹ نہیں دکھا رہا آپ کو میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں اوپن اوپن ہے اس کو آپ بھی کھولیں گے سب کھولیں گے سب کھولتے ہوں گے شاہد سورا نہ کھولتے ہوں لیکن بہرحال یہ ایک بیسٹ پلیس ہے آپ لوگوں کے لیے توفہ ہے سمجھ لیجئے ٹھیک ہے نا سوغات ہے سب سے پہلی بات کر رہا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں نیدر لینڈ کی نیدر لینڈ کی ہم بات کر ہی کیوں رہے ہیں نیدر لینڈ میں اس ٹیم جوب ہیں کیوں دیکھیں جب سے کرونا ختم ہوا ہے تب سے مارکیٹ کے اندر شوٹیج نظر آئی ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے لوگ کچھ اور سمجھ رہے تھے مگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بہت شوٹیج نظر آئی ہم کو وہ جب ہاتھ ہیں اس کی کبھی انشاءاللہ ٹائم ملے گا یا آپ سننا چاہیں گے تو اس پر بات بھی کر لیں گے لیکن آج ہم پن پوائنٹ پر بات کریں گے اور وہ ہے کہ ہم کو نیدر لینڈ میں جوب چاہیے اور یہ شنجن اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ ستائیس مور جڑے ہوئے ہیں آپ ستائیس ممالک میں کہیں پر بھی ٹریول کر سکتے ہیں گھوم پھر سکتے ہیں آپ پلین آؤٹ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی آپ کر سکتے ہیں اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نیدر لینڈ کے اندر جو ہے ہمارا جو ماضی کے ایکسپیرینس سبق ایسا گزرا ہے جو لوگ گئے ہیں تو بہت سارے میرے دوست حباب بھی ہیں اس میں شامل ہیں ابھی بھی میرے راپتے میں ہیں اور میرے ساتھ رہتے ہیں ہم جب نیدر لینڈ کبھی جاتے ہیں تو ملاقات بھی ہوتی ہے اب انہوں نے اپنی پروپٹیز بنا لی ہیں تین تین منزلہ گھر بنا لی ہیں اور بہت اچھی خاصی فیملی سیڈنگ تمام چیزیں ہو گئی ہیں تو وہ فیملیز ہیں ہمارے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جب شروع میں گئے ہوں گے پہلا سالوں کا مشکل ہوا گا وہ اپنی جگہ ہوتا ہے اچھا اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو چیز اس کو غورس دیکھئے گا اور دیکھئے گا بلکہ وہ دکھانے سے پہلے میں میں انفرم کروں کہ آپ نے صحیح اپلائے کرنا ہے جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں نا آپ نے صحیح اپلائے کرنا ہے اٹلیس اب صحیح اپلائے کرنا ہے تاکہ اگر آپ خود کر رہے ہیں تو آپ کو آسانی ہو اور اگر آپ ہماری ہیلپ لے رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگے کہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے اور کیا کام کرنا پڑتا ہے اور ہم ابھی کیسی ہیلپ کر سکتے ہیں چلیجے سکرین پہ آجائیے اور یہ آپ کو سائٹ پر ذرا رہا ہوگا اس کو آپ میں غور سے دیکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ نیدرلینڈ کمپنیز ویلنگ ٹو سپانسر فارن ورکرز ٹھیک ہے کوئی ایکسٹ لکھاوا نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے تو کوئی یہ نہیں لکھاوا کہ جی وہ کنٹری یا وہ کنٹری یا وہ کنٹری اپلائے نہ کریں یہاں لکھا وا ہے نیدرلینڈ کمپنیز ویلنگ ٹو سپانسر فارن ورکرز سیمپل ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ سائٹ پہ آجائیئے یہ گوگل سرچ ہے یہاں پر میں سائٹ پہ چلوں گا تو مجھے نظر آئے گا کہ نیدر لینڈ کمپنیز ویڈن کے سپانسر فارن ورکرز اس کے بعد اگلے پہ کلک کر سکتے ہیں ویڈا سپانسر جوپس نیدر لینڈ فارن ورکرز فارنر کون ہیں آپ ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں بنگلدیش میں ہیں نیپال میں بھٹان میں فلپین میں آپ فارنر ہیں جوپس نیدر لینڈ ویڈا سپانسر شپ فارنرز 2023 فارم جوپس کتی باڑی اللہ ماملہ فارم جوپس نیدر لینڈ فارنرز ویڈا سپانسر شپ فارم جوپس نیدر لینڈ فارنرز اپلائی ناؤ چھکے جوپس نیدر لینڈ ویڈ ورک ویزا فارنرز ہوتیل جوپس نیدر لینڈ فارنرز ارجنٹ نیدر لینڈ فروٹ فارم لیبر جوپس فارنرز بلا 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 اب یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے میں اس کو ابھی اٹھا دیتا ہوں میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی یہ نہ کہے سکے کہ بھائی وہ فارنرز کو تو ہائر ہی نہیں کر رہا تو آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ میں نے ایک پیج بھی نہیں پورا وہاں پر پیجز کی لین لگی رہی ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ کو میں کچھ اور ویب سائٹ دے دوں گا آپ کو میں نے یہ کہا دے کہ گلاس جور ہو گیا یا لنگٹین ہو گیا یا اور ویب سائٹ دے 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 کر رہے ہیں پروفائلنگ خود کر رہے ہیں ڈیل خود کر رہے ہیں باتیں خود کر رہے ہیں تو فیس کوئی اپلائی نہیں ہو سکتی سمپل سی بات ہے آپ سے کوئی پروسسنگ چارج کرے گا لیکن اگر آپ یہی والا کام کہتے گی جو میری خاطر آپ کر دیں ہماری کمپنی کو بولتے ہیں تو پھر وہاں پہ فیس لگ سکتی ہے اور لگے گی کہ پروسسنگ جو ہے وہ آپ اپنی خود نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ ہماری کمپنی سے کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ایک سرٹن فیس لگے گی جس طرح آپ لائر ہائر کرتے ہیں تو لائر آپ کی فیس لیتا ہے اس طرح سے آپ نے آپ ہمیں ہائر کریں گے تو پھر ہماری فیس جو ہے وہ اپلائے ہو جائے گی ہر کام کے اندر ہماری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کام کرتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہے نا یہاں پر ہم نے جو ہمارے گولڈ میمبرز ہیں ان کو ہم نے پریفرنس لسٹ دی ہے آپ کو لوگوں کو بتائے بھی نہیں میں نے کیا لیکن ان کو ملی پریفرنس لسٹ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو گولڈ میمبر بنے ہیں ٹک ہے نا یہ آپشن ہمارے پاس اوہلے پاس ہے گولڈ میمبر کا میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا تو ان لوگوں کو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ لسٹ ہے گولڈ میمبر ، جو ہماری کمپنی ہے اس کی جو جاوج ڈیمانڈ کی پریفرنس لسٹ ہوتی ہے ہم نے ان میں ان کو ڈال دیا ہے اسی جو وجود پرورگرام میں آ رہے ہیں اسی جس پروری میں بھی آ رہے ہیں تو ہم ان کو ہائیست پریفرنس لسٹ کے اندر ڈال رہے ہیں تاکہ ان کے چانسز جو ہے وہ بھائیٹ رہے ہیں بڑے رہے ہیں اور ہم جب اپنی ایفٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم ان کو موقع دیں refers کام کی کمی نہیں ہے کام اگر آپ کو ارشدار ہے دوست ہے احباب ہے اور وہ سنسیر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی apply کیسے کرنا ہے یہ سوال آتا ہے normally دیکھیں apply کیسے کرنا ہے apply کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے آپ نے کمپنی سیٹ کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل کرنی ہے جو ہم کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں جو کام کرنے والا ہے وہ بتا رہا ہم نا تو سب سے پہلے اپنی پروفائل کرنی ہے ایک بہترین یورپین سٹائل سی وی بنانی ہے ایک بہترین یورپین سٹائل کوریٹر بنانا ہے سی وی کا جو معاملہ ہے وہ اپنا اپنا ہوتا ہے اس لئے آپ کسی ایک ایک فارمنٹ کو یا ایک معاملے کو یا ایک جملے کو سب پہ اپلائی نہیں کر سکتے کارپینٹر کی بات ڈاکٹر پہ اور جو باقی الیکٹریشنل معاملہ ہے وہ ڈرائیور پہ اپلائی نہیں ہو سکتا تو لہذا ایک 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 معاملہ ہے آپ نے اپنی اب بنا لیجئے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے پھر اس کے بعد جب اپلائی کرنے کا پروسس کر لیا تو کمپنی آپ کے ساتھ کمیونکیشن کریں کی کریجئے انٹریو مانگی کی دیجئے انٹریو کے بعد آپ کو پروف کریں کی کیجئے وہاں پھر آپ کو وہ آفر لیٹری دے کی لیجئے آفر لینے کے بعد آپ اپنی 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 بک کروائیں نمبر وان نمبر ٹو آپ اپنی اگر اپنیٹ نہیں ملتی تو آپ اس کانسلیٹ کو لکھیں نمبر ٹو پھر بھی کام نہیں ہوتا تو آپ کمپنی کو بولیں کہ میری اپنیٹ بک کروائیں ان کو سفارش کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں یا انڈکیٹ کریں اس کے بعد آپ کی سیٹنگ بن جاتی ہے اگر کوئی اپنیٹ نہیں بھی ہوئی کوئی کانسلیٹ اپنیا کہتے ہیں اس کو کوئی اپنیٹ نہیں بھی کھلی تو آپ کو ای میل کے ذریعے وہ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کب کہا کس ٹیم آنا ہے اور کتنی فیصے ساتھ آنا ہے نارملی ایک سو بیس ایورس اوپر فیصے ہوتی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے جب جمع کرا دیا بائیومیٹر دے دیا تو بہاتم ہو گئی اور کہ چھے یہاں کوئی پاسپورٹ نہیں ملے گا ہاتھ میں اور اس میں بیزہ لگا با ہوگا سیمبل سی بات یہ ہے یہ ہے پروسس پورا کا پورا اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی مشکل چیز نہیں رہی ہے تو اب سے میں نے کہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو مکمل طور پر اپنے کام کے ساتھ جو نا سنسیریٹی کرنی ہے اور نیگٹیوٹی اپنے مائنڈ سے ہٹانی ہے پوزیٹیوٹی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا آپ جتنا پوزیٹیو ہوں گے اپنے لیے اور یہ سوچ کر آپ نے آنا ہوتا ہے اس فیلڈ کے اس سائٹ پہ آپ خود اپلائے کریں ہیں ہمارے سے اپلائے کریں یہ سوچ کرانا ہوتا ہے کہ میں نے ریزلٹ لے کے واپس جانا ہے ٹھیک ہے نا جو لوگ ابھی فرزمپل کسی بھی کام کے اندر آپ نام لے لیں کوئی بھی فرز ڈے کامیاب نہیں ہوتا کوئی بھی فرز ڈے کامیاب نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آج میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کبھی تو میں نے پہلی ویڈیو بنائی ہوگی اس کو تو ایک آج ہی نہیں دیکھا ہوگا لیکن آج جو ہے کم از کم اگر میں وہاں سے اٹھاؤں بات کوئی دوہزار سترہ کی یا سولہ کی سانسولہ تو آج سولہ کے بعد آج آپ دیکھیں کہ ہماری ویڈیو کو ایک لاکھ لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں دو لاکھ لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں ملینز میں جاری ہوتی ہماری دوسرے چینل ہے کیسر خان چینل ہے تو لہٰذا ٹائم لانا پڑتا ہے دوہزار سولہ کے بعد آج دن کتنا ہوگا سات سال کے بعد تجھ ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے تو لہٰذا اگر کوئی یہ کمنٹ کرتا مجھے کوئی یوٹیوبر فرزامپل اگر ہو تو ہم تو یوٹیوبر نہیں ہیں ہم تو آپ کو وہ کر کے دے رہے ہیں کام کر کے دے رہے ہیں انفرمیشن دے رہے ہیں کہ جی وہ ریزلٹ نہیں آیا میں نے تو بڑی منت کی کتے دن میں منت کی میں نے تو پورا ہفتے منت کی میں نے دو ہفتے منت کی یہاں سالوں لگ جاتے ہیں جناب والا آپ کو ریزلٹ اگر لینا ہے تو پھر آپ کو ٹائم دنا پڑے گا کنسسٹنسی بہت ضروری ہے اگر آپ کو جیتنا ہے تو اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں تو you will get whatever you want ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جیتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ویزہ نہ لگے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کامی بھی نہ ملے اگر آپ جان کو پڑ گئے ہیں تو لہٰذا آپ کے اندر اگر کرنٹ ہے تو وہ بلکہ لوگوں میں کرنٹ نہیں بھی ہوتا ان کے اندر کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر علم نہیں ہوتا ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے تو آپ بھی محنت کیجئے اور اپنے لئے محنت کیجئے اپنے آپ سے سنسیریٹی کیجئے اپنے آپ سے سچ کہیے اور اپنے آپ کو یہ مت کہیے کہ میں نے ایک مہینہ محنت کی یا سو اپلائے کر لیا کوئی ریزلٹ نہیں آیا تو لہٰذا چپٹر کلوز اگر آپ نے کلوز کر دیا تو پھر ہم یہی مجھے بری بات کرنی چاہیے اس کے بعد پھر یہی ہے کہ ہم کیا کریں پھر کیا مرنے کا ویٹ کریں نو we have only one option try again try again and try again میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھے بات میری آ رہی ہے you have to work hard because آپ کے اوپر آپ کی family dependent ہے آپ کے اوپر آپ کی جو زمیداریاں ہیں وہ single آپ کے اوپر نہیں ہیں آپ کی طرف بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی آہوں کو دیکھئے پڑھئے سمجھئے وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے محسوس کیجئے اور محنت کیجئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ